امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے کیا کہنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو حسن کو کیسے بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ پھر ہماری اسی انداز میں ہمارے لیجے میں اس کا ترجمہ کیا بنے گا کینہ سوڑا رب آقا نبڑایا تے سوڑ آدمان ٹوٹ گئے حضرت حسان بھی یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مالک کحنات نے آپ کو سب سے حسین بنایا اے میرے حبیب مالک کحنات نے آپ کو شان عطا فرمائی جیسے آپ کی ولادت ہوئی ایسا کسی مانے نہیں جنا یا رسول اللہ مالک کحنات نے آپ کو بے عیب بنایا یا رسول اللہ مالک کحنات نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا آپ کی منشا تھی یا رسول اللہ آپ جیسا ہسی ہم نے بھی کہیں نہیں دیکھا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا بے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بڑا کے رب کلم توڑ دیتا بے حسینہ جمیلہ حضرت عدی بقر حضرت ابو قرصافر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں اور میری والدہ میری خالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے جب واپس آئے آپ فرماتے ہیں میری والدہ میری خالہ سے باتیں کرنے لگی میری خالہ میری امی سے باتیں کرنے لگی ایک دوسرے سے کہتی ہیں کیا تم نے مصطفیٰ کے حسنو جمال کو دیکھا تھا تم نے ودہا کا چہرہ دیکھا تھا کہہ دیا ہے ایسا حسین کہیں نہیں دیکھا ایسا حسنو جمال والا کہیں نہیں دیکھا ایسے پکیزے لباس والا کہیں نہیں دیکھا ایسا میٹھے بول والا کہیں نہیں دیکھا اور جب وہ بولتا تھا اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا جب وہ گفتگو کرتا تھا اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے فرماتے ہیں جب بیت کر کے ہم واپس آنے لگے فرماتے ہیں جب تک ہم گھر نہیں پہنچے پورے راستے کے اندر مصطفیٰ کے حسم و جمال کا تذکرہ چلتا رہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں ہوتی رہیں آپ فرماتے ہیں کہ خانے کے قینات نے امام الرنبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حسینوں کا حسین اور حسن و جمال وہ عطا فرمایا کہ ایسا حسن و جمال قینات کے اندر رب قینات نے کسی کو نہیں عطا فرمایا حضرت اماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تبوک کے لئے نکلنا ہے جب وہاں پہنچیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وہاں پہنچوگے آفتاب جو ہے یہ گرمی لائے گا فرما جب وہاں پہنچو وہاں چشمہ ہوگا اس چشمے کو کوئی نہ ہاتھ لگائے اس کے قریب کوئی نہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ حضور کے غلام حضور کی منشاہ مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ دل آقا دے نظارے کو لو رجدائی نہیں سوناے ہو جی آ جگوی چولب دائی نہیں سوناے ہو جی آ جگوی چولب دائی نہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نئی ہاتھ لگائے گا انہوں نے اس حکم کی تابداری کیسے کی عاشق نہ ترجمانی کیسے کی کہ پیارے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن سونے نبی دا فرمان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں سوناے ہو جی آ جگوی چولب دائی نہیں آپ فرماتے جب وہاں پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا وہاں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس سے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی اکٹھا جمع کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنا چہرہ ینور کو فرمایا دھویا اس پانی سے اپنے ہاتھوں مبارک کو دھویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا میرے پیارے غلاموں اب تم ایسے کرو کہ اس پانی کو لے جاؤ اس چشمے میں ڈال دو حضور کے صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ینور سے جو پانی لگا ہوا تھا فرماتے ہیں ہم نے چشمے میں ڈالا اس کوئے میں ڈالا حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ پانی جوش میں آ گیا پانی اوبرنے لگا ہم سب نے پیا ہم نے پانی جمع شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد اللہ اگر تیری عمر کو زیادہ لمبا کر دے فرمایا اسی مقام پر تم باغات کو دیکھو گے حضور کے صحابہ فرماتے فرماتے حضور علیہ السلام کے چہرہ ینور کے وہ کمال تھے وہ فرماتے برکتے تھیں وہ فضیلتے تھیں کہ آپ کے چہرے ینور سے جو پانی لگا ہوا ہم نے کوئے میں ڈالا چشمے میں ڈالا فرماتے اس میں بھی جان آ گئی اس میں بھی شان آ گئی اس میں بھی قوت آ گئی تو پھر کہنا پڑے گا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بڑا کے رب کلم توڑ دیتا محمد بڑا کے رب کلم توڑ دیتا